اسلام علیکم دوستو میرا نام میتابی مدر آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر دوستو میں آج ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آٹوکٹ سیول 3D میں کہ بعض اوقات ہم میں جو فیلڈ سرویر ہوتا ہے تو اسے ہمیں جو رپورٹ یا الائیمنٹ کا سرویڈ ڈیٹا دینا پڑتا ہے لیا اوٹ کے لیے تو وہ کیسے ہم آٹوکٹ سیول 3D سے ایک سپورٹ کر سکنے ہیں دوستو تو اس میں یہ ہے کہ دوستو اس میں ہم کروڈ ڈیٹا کیسے ایک سپورٹ کریں گے یا الائیمنٹ آفسیٹس کیسے ایک سپورٹ کریں گے یا انکریمنٹل ڈیٹا کا کیسے ایک سپورٹ کریں گے وہ ساری چیزیں دوستو ہم اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں دوستو دوستو اس کے لیے چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹلی میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں میں اپنے چینل پر آٹوکیٹ آٹوکیٹ سیول 3 ڈی گلوگول میپر ایکل پوائنٹ سروے انجینئرنگ اور سیول انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ کے لیے بڑی الفل ثابت ہوں گی دوستو تو اس کے لیے ہم ایک اپنی الائیمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں میں ایک پولی لائن لیتا ہوں ویسے آپ کی جو الائیمنٹ آپ کے پاس ہو گئی تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کاپی پسٹ کر کے سیول 3 ڈی ملائیں اور اسے دوبارہ سے create الائیمنٹ کر کے اس کے بعد آپ اسے اسے پوائنٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے ایک الائیمنٹ کریٹ کر لی اس میں ایک کرب بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے اس میں آسانی اور سمجھیں یہ سمپل سی الائیمنٹ ہے دوستو ہم ایسا کرتے ہیں کہ الائیمنٹ کریشن ٹول کی مدد سے سب سے پہلے اسے الائیمنٹ میں convert کر لیتے ہیں یہ alignment کر لیتے ہیں دوستو اس کو enter کر لیتے ہیں اس alignment کا نام ہم دے دیتے ہیں جی road survey اور یہاں سے existing کر لیں اس کو یا آپ اگر اسے proposal کرنا چاہتے ہیں proposalی کر لیں کوئی issue نہیں ہے اس کے measure and minor label جا کے click کر دیں minor آپ let's suppose minor آپ کر لیں جی 20 meter پہ کر لیں اور measure آپ کر لیں 100 meter پہ آپ data اس کو بے شک ایک میٹر پہ export کر لیں کوئی issue نہیں ہے data آپ کا export ہو کر یہ دیکھیں آپ کی alignment create ہو چکی ہے دوستو اس کے درمیان آپ نے جو carve دی تھی وہ carve بھی create ہو چکی ہے دوستو اب ہم نے کرنا یہ ہے ہمیں اسے تھوڑا سا یہاں پہ اسے پکڑک میں set کر دیتا ہوں alignment کو دیکھیں 100 meter ہو گئی یہ ٹھیک ہے ہمیں station نظر آئیں یہ 20-20 meter کے interval پہ یہ 0 ہے آپ کا 20, 40, 60, 80 یہ آپ کی باقی alignment بھی mark ہو چکی ہے دوستو اب ہم نے اس کے offset ڈرا کرنے ہیں تاکہ جب ہم data export کریں تو اس میں ساری detail ہماری export ہو جائے دوستو آپ جتنے بھی بھی آپ کا offset یا edge ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں create offset پہ چلے جائے یہ alignment کو select کرنے دوستو اور یہاں سے ایک ایک offset ہے اس کا اور 3-3 meter پہ آپ کرتے ہیں یا 4-4 پہ let's suppose میں دو دو پہ کر لیتا ہوں مثال کے طور پہ تو یہ دو دو پہ بھی کر دے گا اس کو اکی کر دے یہ آپ کی offset create ہو چکے ہیں دوستو اب آپ نے کرنا یہ ہے اب آپ نے اس کے point یہ center line کے point export کرنے ہیں اور offset کے ظاہر آپ نے اپنے سرویر کو ایک پوری report دینی ہوتی ہے تو toolbox میں چلے جائیں گے report manager میں چلے جائیں گے یہاں پہ alignment آئے گی آپ alignment میں چلے جائیں اور simple جا کے یہ incremental stationing report اس پہ click کر کے execute کرنے اچھا اس میں ساری چیزیں اب آگئیں ہیں آپ کی left 2 meter پہ آپ کا offset ہے right 2 meter کا offset ہے اور center line پہ road survey یہ بھی آگئے ہیں اب یہ station increment ہے آپ کو ایک ایک میٹر پہ چاہیے میں اس کو دوستو کر لیتا ہوں ایک ایک میٹر پہ ہی کر لیتا ہوں let's suppose یہ کافی سارا data خیر بن جائے گا اس کو کر لیتے ہیں create اور یہ ہماری ہماری ہمارا جو ڈیفارڈ پراؤزر ہو گیا جائے گی دوستو یہ ہماری فائل create ہو کے آ چکی ہے ایک ایک میٹر پہ ہم نے اس کو create کیا تھا تو یہ ایک میٹر کے حساب سے ہنڈر میٹر پہ اوپر تک create ہے چاہیے ہمارا آخری station کوئی تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہے اچھا وہ offset کے حساب سے شور ہے تو وہ ویسے ہمارا یہ 100 میٹر کے حساب سے center lines 100 میٹری بنتی ہے تو اس کے حساب سے ہی ہوا گیا آپ نے کرنا ہی ہے ایسے control all کرنا ہے control see کر کے excel کھول لینا ہے اور اس کے اندر اس کو paste کر دینا ہے دوستو ایکسل کی اوپر اگر آپ کو ویسے ہی ہے ہمارے surveyors اور civil engineer کے لئے بڑا ضروری software ہے تو میں اس کے اوپر بھی کچھ ویڈیو tutorial شروع کر رہا ہوں پلان بنا رہا ہوں اس کو شروع کرنے کا اچھا دوستو اس کے اوپر جو headings یہ ان کو delete کر دیتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے کچھ heading اس کے اوپر دے دیں گے دوستو یہ ہماری جو یہ درمیان میں جو right offset ہے اس کو صرف right کو رہنے دیتے ہیں تاکہ میں پتا چلے یہ ہے کیا چیز جو نیچے data ہے اور اوپر سے بھی ہم اسے delete کر دیتے ہیں اسی طرح ہمارا نیچے left offset کا بھی یہ سارا ایک ایک میٹر کے حساب سے اس نے آپ کو بالکل exact data calculate کر کے دے دی ہے دوستو اب آپ اپنے surveyors کو دے سکتے ہیں اور بار بار آپ کو ایک ایک point نکالنے کی ضرورت نہیں دوستو یہ تھا ہمارا data سارا ہو گئے اب ہم اس کو کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو proper range کر کے اس کو print out کرنا ہو تو کر سکتے ہیں ایسے تو یہ ایک random سی sheet ہماری print out ہو گئی تو یہ میں نے تینوں select کر کے اس کے insert کر دی ہیں پیچھے تین cells اور insert کر دی ہیں sorry اس چار ہو گئے اس چوتھے کو ہم یہاں سے بھی delete کر دیتے ہیں یہ میں tangent direction والا یہ والا نہیں چاہیے تھا اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو اب دوستو ہم تین addings دے دیتے ہیں اوپر سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں merge اور دیتے ہیں جی اور یہ ہو جائے گی ہماری sorry left side پہ جائے گی left side data یا coordinate جو بھی آپ اس کو دینا چاہیں اور یہ دیں گے اب دیں گے یہ left side کے بجائے آپ یہاں پہ کر دیں گے center line center line data ہو جائے گا اور یہ right right دیتا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب یہ کرنے کے بعد آپ یہ اوپر والی line بھی اس کی اچھا اس کو اگر رینے دیتے ہیں تو اس کو اسی طرح آپ کر لیں station کو ہم صرف پکڑ کے یہاں پہ لے جائے بلکہ سارے کو copy کر لیتے ہیں بعد میں اس کو آپ کو delete کیسے کرنے میں بتا دیتا ہوں اس کو کر لیں اور اب آپ کا سارا data آپ اس کو کر سکتے ہیں اب نیچے والا data جو ہے اس کو آپ copy کر لیں یہ data ہے ہمارا اس کو یہاں تک copy کریں یہ left side کا data تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہم نے وہ left والا اوپر سے portion نہیں اٹھایا اور باقی ساری چیزیں ہم نے اٹھا لی ہیں دوستو اور یہاں پہ رکھ کے اس کو paste کر دیتے ہیں اب right side کا data بھی یہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں دوستو یہ left کا data ہم نے جو selected ہے اس کو اٹھایا تھا right side کی data کو بھی یہاں سے اٹھائیں copy کریں اور ctrl c copy کی command ہے آپ right click کر کے ماؤس کی مدد سے بھی copy کر سکتے ہیں دوستو اور یہاں جا کے اس کو بھی paste کر دیں دوستو اچھا یہ اس کو تھوڑا اوپر کھینج کے کر لیتے ہیں اوپر سے لگے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا زیادہ آ رہا ہو گا نیچے دیکھیں یہ بھی زیادہ آ رہا ہے ایک ڈیجٹ تو اس کو بھی ہم کھینج کے اوپر کر لیں گے کہ اس کی نارتنگ اسٹنگ اوپر لکھی ہوئی تھی ہم نے ویسے کافی اس کو بھی اٹھا کے اوپر کر لیں ٹھیک ہے دوستو یہ سارا data آپ کا copy ہو چکا ہے پھر بھی یہ ایک اضافی آ رہا ہے ہمارا تو اس کو چکر لیتے ہیں ایسا کیوں آ رہا ہے right side پھر تو برحال یہ مجھے لگتا ہے copy غلط ہو گیا اس کو برحال ہم اسے select کر کے delete کر دیتے ہیں دوستو یہ باقی جو نیچے تھا اس کو delete کر دیں اور یہ سارا data آپ کے سامنے ہیں آپ control f کریں اور replace میں جا کے آپ لکھیں جی m جو میٹر کی ہمارے آرہ کے ساتھ میٹر آمینی چاہیے اور یہاں پہ نیچے کچھ بھی نہیں لکھیں replace کر دیں سارا کا سارا آپ کا replace ہوگی آپ اس کو make کر دیں دوستو اب اس کے اوپر آپ ایک title دے دیں اس کا title دے دیں جی کالا باغ روڈ survey data یہ جو بھی نام دینا چاہیں آپ کو آپ اس file کو نام دے دیں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بڑا کر لیں اور یہ جو باقی ہے اس کو آپ تھوڑا bold کر لیں سارے کو select کریں اور یہاں سے یہ borders ہیں borders دے دیں اچھا دوستو اب اس کے بعد آپ یہ سارے یہ جو نیچے ہیں ان کو select کریں یہ تھوڑے سے آپ بڑے کر لیں ان کو یہ row eye type آپ اس کی تیس کر دیں اور اس کو middle میں کر دیں یہ middle ہو گیا ہے اور اس کو تھوڑا bold کر لیں یہ bold ہو گیا سارا تو دیکھیں دوستو کتنے بڑے اچھی طریقے سے آپ کا سارا ڈیٹا آ چکا اچھا اس کو الگ الگ سیپریٹ سیپریٹ آپ ذرا border دے دیں تو ذرا اور خوبصورت لگے باڈر تو لگے ہوئے ذرا thick border دیں تو اس کو یہاں پہ جا کے یہ ذرا thick والا border دیں اس کو کوئی color yellow دے دیا جی اس والے کو ہم کوئی اور color دے دیتے ہیں تاکہ اگر color printer ہے تو print کریں تو وہ پڑھنے والے کو ذرا سے آسانی ہو یہ border دے دیتے ہیں اور اس کو کوئی اور color یہاں سے یہ دے دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم ایک thick border دے دیتے ہیں تاکہ یہ ایک divider سا نظر آئے کہ یہ left side کا ہے right side کا ہے یا جو بھی ڈیٹا ہم جیسا صاحب سے کر رہے ہیں دوستو یہ ایک اور color دے دیا ہے ہم نے اور یہ اوپر والی بلکہ لائن جو ہے اس کو بالکل سرے سے ہی کوئی نیا color دے دیں یہ دے دیں اور اس کو الگ سے thick border دے دیں اس نارتنگی سٹنگ کو کوئی اور color دے دیں جی اس طرح کا دے دیں اس کو ایک اور thick border دے دیں تو یہ کچھ اس طرح سے water shutter color شر یہ coloring water کے ساری چیزیں میں آپ کو الگ سے بھی ویڈیو اکسل پر منانے کا سوچ رہا ہوں تو اس میں میں آپ کو سکھا دوں گا تو دوستو اب آپ کی یہ سارا ڈیٹا جیسے آپ چلے جائیں اپنے پانچ فلسٹیشن پہ تو یہ ویسے ہم نے سٹیشن بار بار کر دی ان کو delete بھی کر دیتے تو کوئی عرض نہیں تھا برکہ ہم پانچ کے سٹیشن پہ چل جائیں اس کا ڈیٹا سارا copy کر لیتے ہیں control c اور ہم چلے جاتے ہیں آٹو کیٹ کے اندر یہ done کر لیں یہ سارا کام ہمارا ہو چکا ہے اور یہاں جا کے اس کو control v کر دیں آپ تو یہ آپ کا ڈیٹا پیسٹ ہو جائے گا دوستو یہ ڈیٹا پیسٹ ہو گئے اچھا یہ بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے sc کی command ہوتی ہے scale کرنے کے لیے اس کو پکڑیں اور اس کو click کر کے یہاں اس پہ کئی bottom پہ click کریں 5 کر دیں 5 کو ہم نے اسے بڑا کر دی ہے اب دوستو یہ آپ کے سامنے آپ کی پوری ویڈیو پوری طرح سے یہ value show رہی ہیں تو آپ نے پانچ فلسٹیشن پہ چک کرنا ہے دوستو تو پانچ کا سٹیشن ہم کیسے مارک کرتے ہیں اس پہ اپنی لائن پہ یہ ایک لائن لگا لیتے ہیں construction لگائیں لائن اور اس کا ہم offset لے لیتے ہیں دوستو offset o کی command سے sorry میری help بازگود کلک ہو جاتے escape keep جائے offset o کی command ہے اور اسے پانچ لکھ کے کلک کریں اور یہ پانچ میٹر ہے دوستو اب یہ پانچ میٹر کے اندر آپ کا central line کا point گیا ہو گا آپ چک کر لیں id اور یہ ہے آپ کے point id کی command سے آپ کے نیچے point شو جائیں گے دوبارہ id کی command دیں اور یہ آپ کی point شو ہو گئے تو اب آپ اس کے ساتھ compare کریں یہ central line کے point یہ آپ کا y ہے اس کی northern پہلے آئی ہوئی یہ sheet میں اور easting بعد میں تو easting 59155915285 ہے یہ 289 ہے تو اس نے round کیا ہوا اس ڈیجو راؤنڈ کو کیسے set کرتے ہیں یہ میں آپ کا دوبارہ sheet میں بتا دیتا ہوں اب دوبارہ آپ دیکھیں جی 4588.314 وہ 4 اس نے نہیں دکھایا 3 1 تک value دکھائی ہوئی ہے اچھا آپ اسی طرح id کی command دیں اور اس کا left side دیکھ لیں یہ آپ کا left side بنتی ہے ظاہرہ 0 یہ ادھر کھڑے ہوں گے آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ left side بنے گی اس پہ click کریں اور دوبارہ نیچے آ جائے left side کے point آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے left side کے point ہے دیکھیں جی 914.92 اور یہ 9.82 یہ بھی آپ کے ٹھیک ہے اب آپ id کر کے یہ ایک station کے دکھا رہا ہوں آپ سارے stations کے دیکھیں گے یہ right side wall بھی چک کر لیں سب کے ایسے ہی ہوں گے تو یہ ٹھیک ہی آئیں یہ آپ کا اس کو بھی چک کر لیں یہ 647 ہے اس نے 65 کی 5915 ہے 5915 ہے ٹھیک ہے دوستو یہ 45-86 45-86 یا 35 اس نے 34-35 دوستو اسی طرح سب stations کے آپ بے شک آپ 55 میٹر پر اس کے along اس کے چک کرتے جائیں تو یہ آپ کو بالکل exactly اس کے points دے دے گا سنٹر لائن ہے اس کو آپ div کی command ہوتی ہے لگائیں اور یہ سنٹر لائن پر click کریں اور اس کے ساتھ start point دے دے enter the number of segment اس پہ sorry یہ me کی command ہوتی ہے divide سے اس سے کر لیتے ہیں me کی command دے دیتے ہیں اس کو select کر لیتے ہیں اور specify length کر لیتے ہیں آپ لوگ اس کو 55 پہ ٹھیک ہے 55 پہ کر لیا ddp type لکھیں ddp type یہ لکھیں اور یہ یہاں سے آپ اس کا point style select کر دیں اور regenerate کریں یہ 55 میٹر پر اس نے لگا دی ہیں اسی طرح اس off set کے بھی آپ لگا دیں me کی command لیں me کی command ہے اس پہ click کریں اور پھر اس کو بھی 55 میٹر پہ دیں لیں اس کے بھی لگ گئے ہیں اسی طرح me کی command repeat کریں اس پہ بھی 55 کریں تو یہ سارے 55 پہ لگ گئے ہیں ان points اس کو آپ چاہیں تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں دوستو تو یہ بالکل exact اس کے 55 میٹر کے اوپر جو ہے جہاں پہ اس کا 5 میٹر آ رہا ہے تو اس کے حساب سے اس نے increment کر دی تو یہ point اس کا اس حساب سے آگے دوستو adjust ہوا ہوگا یقینا جو اس کے point ہے 5 میٹر کے increment offset کا اگر 5 میٹر کا increment ہے تو وہ یہاں پہ آتا ہوگا تو اس حساب سے اس نے جیسے center line کا point یہاں ہے تو اس کے سامنے تو نہیں آئے گا اس کا مارچ میٹر اس کا یہاں پہ پورا ہوتا ہے تو یہ آئیں اس حساب سے اس نے increments دے دی ہوگے دوستو تو اس طرح سے آپ اس کے point اچھے یہ points جو ہیں اگر اس طریقے سے آپ کو نہیں آتا تو simple آپ autocad میں جائیں اور sim point میں جائیں اور یہاں سے یہ convert point کریں اور سارے کو یہ points جو ابھی میں نے create کیے تھے ان کو کر کے enter کے button سے ہاتھ اٹھائیں پرس کری رکھیں اسے ہاتھ نہ اٹھائیں خود یہ convert ہو جائیں پوائنٹ تو آپ کی elevation تو اس میں نہیں آتی ہے لیکن یہ سارے point data کیسے export کرنا ہے میں اپنی پیشلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اب یہ یہ سے جا کے point ncsv میں کلک کریں اور ok کر دیں تو یہ simple point بھی export ہو جائیں گے پھر اسی طرح کی ایک فائل آپ کے پاس الگ سے یہ سارے point آگئے اس کو select کریں اور یہاں سے a to z کر دیں اس کو filter تو یہ سارے point آگئے ہیں دوستو آپ کے سامنے تو ان کو آپ کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ اچھا ان کو اگر چک کرنا ہو تو کیسے کریں دوستو یہ آئے ٹھیک آئیں یا نہیں آئیں تو آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ اس کو وائٹ کرلیں اور یہاں کٹینیٹ ہوگئے سارے کو کپی کر لیں یہاں سے کپی کریں یہاں سے آٹوکیٹ میں چلے جائیں اور یہ آٹوکیٹ میں یہ پوائنٹ سلیکٹ کر کے بلکہ اس کو اسی درہ رینے دیتے ہیں یہاں پہ پوائنٹ کی کمانڈ ہوگی پوائنٹ لکھ دیں اور یہاں بھی نیچے کلک کر اس کو پیسٹ کر دیں دوستو یہ سارے پوائنٹ آپ کے دوبارہ سے پیسٹ ہو جائیں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ سارے پوائنٹ کو دوبارہ سے کراس چک کر سکتے کیسے ہم نے پوائنٹ کو ایلائیمنٹ کے پوائنٹ کو ایکسپورٹ کیا پھر دوبارہ سے ان کو آٹوکیڈ کے پوائنٹ کے ساتھ کیسے چک کیا پھر دوبارہ سے ہم نے ان کو کیسے سے آٹوکیڈ میں امپورٹ کیا سارے طریقہ دوستو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سکھا دی ہے یہ پوائنٹ شاید کئی اور کیوں چلے گئے اچھا ایک ہی پوائنٹ بنا تھا وہ شاید اس کی اسٹینگ چک کر لیتے ہیں ہماری کیا آرہی یہ درائنگ کی تو فائیو کی سیریز میں اسٹینگ ہے یہ پہ یہ نیچے آپ کو پولی لائن پکڑ پکڑیں 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 پوائنٹ آپ کے کئی اور کیوں آرہے یہ دوبارہ چک کر لیتے ہم میں اس کو فرمولہ شاید ٹھیک نہیں لگا اس کو کلیر کرتا ہوں اس پہ سیلیک کرتے ہیں کنکرٹین ایٹ وے اوکی کرتے ہیں اور یہ پہلا پوائنٹ اس کو سیلیک کرتے دوسرے میں کاما ڈالیں اور تیسرے پہ کلک کر کے پھر نار تنگ کو کر دیں اور یہ آپ کے پوائنٹس آگئے اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ جا کے پولی لین کو پکڑ نمی شک اور انٹر کر پیسٹ کریں تو دیکھیں یہ سارے پوائنٹس آپ کے آگئے پہلے فرمولہ شاید نہیں لگا تھا تو اب آپ نے پوائنٹس کو کرنا ہے ویسے جیسے پہلے پوائنٹ فرمیٹ تھا تو اس کو کلک کریں یہاں پہ آٹو کیا آجائے گا یہ میرے فیال سے ڈراؤ ہے تو یہ ڈراؤ میں یہ پوائنٹ آگئے یہ ملٹیپل پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ دیکھیں سارے پوائنٹس دوبارہ سے آپ کے شو چکے وہ کافی ہم بھی ہو جاتی ہے اچھا میں اس میں ایک چیز مرے خیال سے رہ گئی یہ alignment میں چلا جاتا ہوں alignment curve کا یہ station curve ہے اس پی آئی کون سا ہے اور یہ ساری نارتنگ اس کی کئے اس کی اسٹنگ اس کی نارتنگ اسٹنگ اسٹنگ اس کا parameter کیا ہے اس کی curve کا parameter اتنا بنتا ہے اس کی یہ angle کی value ہے یہ بن رہی ہے پی سی کیا ہے پی کیا پی ٹی کیا یہ ساری values یہاں پہ بن رہی ہیں کر کے اس کی ساری ڈیٹیل آپ سروی کے ساب سے آپ ضرورت پڑتی ہے اس نے دیا ہوا روڈ کی سنٹر لائن اس طرح پھر اس نے ساتھ ہمیں افسیٹ کا بھی دے دی ہے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سرویر کو برنٹ کر دیکھ ہماری پروفائلز ہوتی ہیں اور پرسکشن کے کسی ویڈیو میں سمجھا دوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دوست